ڈسکا کے انتخابات لگتا ہے حکومت کے گلے پڑ گئے ہیں اس کے اوپر مریم نواز صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ آپ کے سامنے ہیں جس کے اندر وہ بتا رہی ہیں کہ بری بغیرہ کوئی نہیں ہوا میرے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے یہ کام کیا پھر بیچ میں وزیراعظم کو بھی انہوں رگیدہ کافی اور بتایا یہ کہ آپ خود سے تمام حقائق بیان کر دیں ورنہ پھر میں نے بتانے ہیں میرے پاس بندوں کے نام بھی ہیں اب اس کے بعد چیئے میں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ کس انٹیلیجنس ایجنسی کی وہ بات کر رہی ہیں اب ہمارے ہاں پر آئی ایس آئی کی جو سیاسی تاریخ رہی ہے بدکسمتی سے اس کے پیشنے نظر لوگوں نے کہا کہیں آئی ایس آئی والے تو اس کے اندر انوالڈ نہیں ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے حوالے سے مریم نواز کے والد ایکس پرائم نسٹر نواز شریف صاحب والڈی نام لے چکے ہیں اگر چاہے وہ نام دور آتے ہیں لیکن نام لے چکے ہیں ریکارڈ کی اوپر وہ نام لے آئے اور جو چہے میں گوئیاں ہوتی ہیں حمومن مقتدر حلقوں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے گرد گھومتی ہیں اور اس کے بعد پھر پاناما لیکس کی اوپر جو بھی ایشوز ہوئے اور جس طریقے سے دھرنے لوگ آئے اٹھے بیٹھے نکالے گئے لائے گئے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے پیشن ازار یہ ڈسکشن اب شروع ہوگی جی کس کی بات کریں نمبر ایک نمبر دو کہ یہ رول کیا تھا وزیراعظم نے کس کو کہا اور وزیراعظم کی ایمان پر یہ سب کچھ ہوا یا یہ مقامی لیول کی اوپر کچھ آگے پیچھے حیرہ پھیری ہوئی تھی وزیراعظم صرف یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن آپ نے ہارنا نہیں ہے کسی بھی صورت میں الیکشن ہارنا نہیں ہے جب وزیراعظم یہ کہہ دے گا کسی بھی صورت میں الیکشن ہارنا نہیں ہے تو نیچے والوں کو خیال ہوتا ہے کہ سب دعو چل جائیں گے اب الیکشن کمیشن جو تحقیقات کر رہا ہے اور جو ریٹرنگ آفیسر ہے اس کے جو بیانات ہے اس کے پیشن ازار تو لگتا ہے کہ اس الیکشن کے اندر ہونے والی دھاندی کو محدود کر دیا جائے گا چند پولنگ سٹیشنز تک رکھ دیا جائے گا اور اس کے بعد ان پولنگ سٹیشنز کی اوپر انتخابات دوبارہ سے کروا دیا جائیں گے اور پھر نتائج جو ہیں وہ سامنے لے آئیں گے میں نے نواز جو بات کر رہی ہیں وہ اس سے کافی آگے کی بات ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف یہ جو چند پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا معاملہ نہیں ہے یہ باقعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو استعمال کیا گیا ملک کے وسائل استعمال ہوئے اس کے اندر پلاننگ ہوئی تو یہ معاملہ ایسے ہی نہیں تیہ ہو جائے گا انٹیلیجنس ایجنسی جس کی وہ بات کر رہے ہیں ایک تو میں آپ کو میری معلومات کے مطابق میں بتا دوں کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اصل میں آہ سیویل انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو آہ مکمل طور پر وزیراعظم آہ ہاؤس وزیراعظم کے آفس اور وزیراعظم کے تابع چلتی مکمل طور پر اور جو آہ خیال ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن والے دنوں میں آہ جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو ان کے لوگ بہت زیادہ اس کے اندر انوالو ہوئے پھر الیکشن والے دن جب باقیادہ پولنگ ہو رہی تھی تو جن لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے لے جائے گیا ان کو ایک ہی جگہ پھر رکھا گیا ایک احاتہ تھا وہاں پر جا کر ایک مشہر بھی جو ہیں مشہر خاص وہ بھی وہاں پر موجود تھیں اور اس کے بعد وہاں پر جو بھی داندی کے انتظامات کیا جائے گئے تھپے لگائے گئے ریزلٹ چینج کیے گئے پارم فورٹی فائیف کے اندر یہ جو بھی ہوا وہ اس احاتے کے اندر وہ ایک دو اور بھی جگہ ہیں اس کے اندر ایڈنٹیفائیڈ اب یہ جو معلومات ہیں یہ اگر ثبوت کے ساتھ سامنے لائے گئیں تو یہ دھماکہ خیز معلومات ہوں گی کیونکہ جو الیکشن کمیشن اور جو ریٹرننگ آفیسر جو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہنے جی یہ اپیسوڈل ہے یعنی ایک ایک واقعہ ہو گیا نظام کے اندر ویسے تو معاملات ٹھیک تھے لیکن یہ ہلکے سے جگہ پر واقعہ ہو گیا یہ مقامی قیادت نے شاید کیا ہو مطلب اس طرف وہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو ٹویٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے بتانا کہ تمام الیکشن کی ریگن کی پلاننگ جو ہے وہ انتہائی ٹاپ لیبل کی اوپر ہوئی تھی تو مرحب نواز کی طرف سے یہ زابیہ سامنے لانا زار ہے اس کے بعد جب وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس شواہد بھی موجود ہیں تو پھر ان کو شواہد جو ہیں پھر سامنے بھی لانے ہو گئے اس سے اس کیس کی اوپر کافی زیادہ اثر پڑ سکتا ہے اب ڈسکا کا معاملہ کیا ہے کس طریقے سے حل ہوگا اس کی جو کانسپیریسی ہے وہ کس طرف ٹریس بیک کی جائے گی وہ آہ گورنر ہاؤس پنجاب کے اندر ٹریس بیک کی جائے گی وہ بزدار صاحب کی آفس میں ٹریس بیک کی جائے گی وہ وزیراعظم کے آفس میں ٹریس بیک کی جائے گی وہ چین آف کمانڈ کیا تھا لوگ کس طریقے سے لائن اپ کیے گئے تو یہ ایک بڑا دلچسپ قسم کا ایک چھوٹی سی کیس ٹیڈی ہے کہ پاکستان کے اندر جب ڈسپریشن اروج پر پہنچ جاتی ہے تو انتخابات میں آپ کو دھانگلی کرنے کے لیے کیا کیا پاپٹ بھیلنے پڑتے ہیں اور لا محالہ اس کے اندر آپ کو انٹیلیجنس کے لوگ انوال ملتے ہیں اب انٹیلیجنس کے لوگ کیوں انوال ملتے ہیں نمبر ایک ان کے پاس فون ٹیپنگ فیسیلیٹیز موجود ہوتی ہیں فون ٹیپ کرتے ہیں لوگ کے کانورسیشنز کو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں پھر اس کے پاس وزیراعظم کے سامنے رکھتے ہیں وزیراعظم کے کے جو ہاؤس کے جو ریپیزنٹیبز ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں وہاں پہ بحث ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس کے ساتھ بات کر رہا ہے یہ بندہ اس کے ساتھ بات کر رہا ہے سرویلنس کا ایک بہت بڑا نظام موجود ہے تو اگر آم پریزائیڈنگ آفیسلز کو آپ نے انگیج کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے مقامی سیاستدان تو انگیج نہیں کرے گا مقامی پولیس والا بھی انگیج نہیں کرے گا اب کسی زمانے میں وہاں تھا کہ تھانے میں بلا کے کہتے تھے کان پکڑ پکڑا دو اس کو جب تو یہ اس کی ٹانگیں تھک جائیں تو اس کے بعد اس کو پوچھو کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے تو اگلے دن وہ کام کر دیتا تھا جو بہت ہی زیادہ آگے سے اعتراض کرتے ہوتے تھے ان کے گھر والوں کو ٹھوال لیتے ہوتے تھے تھے تھانے میں بند کر دیتے تھے اب وہ زمانہ نہیں اب آپ کو ذرا سوفیسٹیکینڈ طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے ایسے لوگ جو نامعلوم قسم کے لوگ ہوں جن کی کوئی آفیشل پوزیشن ظاہرن لوگوں کے سامنے نہ ہو لیکن ان کو اس وسائل کافی ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو پریزارڈنگ آفیسز کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے ایک بقیادہ نظام آہ بنایا گیا آہ ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیے گیا کہ کہیں جا کے یہ خبر لیک نہ کر جائے تو مکمل طور پر انٹیلیجنس کا جو آپریشن ہے جو آہ وسائل کے عدبار سے دہشتگردی کے خلاف استعمال ہونا چاہیے ایک کرائم کو کے کلہ کلہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے اس قدر ڈیپلائی کیا گیا جی کہ ہم نے پریزارڈنگ آفیسز کون کون سے ان کو مارک کیا گیا پھر وہ تمام لوگ جن کو مارک کیا گیا اور جن کے ذریعے دہندلی کروائے گئے ان کا ریکارڈ جو ہے فائلیں بھی رکھی ہوتی ہیں یہ دوسری اہم بات ہے انٹیلجنس ایجنسیز جن کے پاس تمام لوگوں کی فائلز موجود ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا کہ یہ بندہ پیسے کھاتا ہے یہ بندہ پیسے نہیں کھاتا اس کو کس طریقے سے بلیک میل کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر اثر رسول کس طریقے سے جمعیا جا سکتا ہے تو جو ذرا نہیں ماننے والے تھے تو ان کے فائلیں لے کے پہنچ گئے وہاں پہ ان کو کہا جی کہ اے تانیا فائلہ آئے گی یعنی بندے سے پتر پڑھو نہیں تھے اے ساریاں فائلہ باہر آ جائے گی یا تو اخلاف کیس ہو جائے گا مطلب یہ کچھ بھی طریقے سے انہوں نے بتایا ان کو اس کے اندر بھی انٹیلیجنز کے لوگ انبال پھر آم الیکشن والے دن جب کیمرے ہر طرف باہر نکلے ہوتے ہیں ہر کسی بات اب تو خیر کیمرہ ہر کوئی ریپورٹر بن گیا اور شکر ہے اس بات کا کہ ہر کوئی ریپورٹر بن گیا کم از کم اس حد تک جو اصل ریپورٹر ہیں خیر ان کے آہ کارنامے دیکھ کے تو مجھے لگتا کہ جو عوام ریپورٹر بن گئے ہیں وہ شاید سے بہتر ریپورٹر بن گیا لیکن اس حد تک میں شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگوں کے ہاتھ میں کیمرے ہیں اب آپ اس قسم کی کھلے عام جو ہے واردات کھلے عام آہ انداز سے نہیں کر سکتے اب آپ کو چھپ کے کام کرنا پڑتا ہے تو ایسے حالات میں جب لوگوں کے ہاتھوں میں کیمرے ہیں موبائل لے کے گھوم رہے ہیں اور پی ایم ایلن نے مختلف جگہوں کی اوپر لوگ اپنے وقیادہ ڈیپلائی کیے ہوئے تھے وہ ویڈیو سولیسٹ کر رہے تھے اکٹی کر رہے تھے تو آپ کو ایسے بندے چاہیے جو نون ڈسکرپٹ ہو یعنی اگر وہ بازار کے اندر گھوم رہا ہے تو وہ کوئی دکاندار بھی ہو سکتا ہے کوئی نان بھائی بھی ہو سکتا ہے کوئی مقامی افسر بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی عام بندہ بھی ہو سکتا ہے ایسے بندے ظاہری وزاقتہ کے ساتھ لیکن ڈیپلائی کیے ہوئے تھے کمیونکیشن کے لیے اور یہ کمیونکیشن جو صرف انٹیلیجنس کے لوگوں میں اور ان لوگوں میں نہیں ہو رہا تھا جن کو یہاں سے وہ لے کے جا رہے تھے انٹیلیجنس کے لوگ پھر باقیادہ پیچھے ریپورٹ کر رہے تھے یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ انٹیلیجنس کے بندے جو ہیں وہ جب اس کے اندر انوالب ہوئے تو ریپورٹ بیک کس کو کر رہے تھے تو یہ چین آف کمانڈ ہے چھوٹا سا کمانڈ سنٹر بنایا ہوا تھا وہ کس جگہ پر بنایا ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انٹیلیجنس ایجنسی ایک دوسرے کے اوپر بھی سپائے کرتی ہیں یعنی اگر ایک انٹیلیجنس ایجنسی اپنا کام کر رہی ہے تو دوسری انٹیلیجنس ایجنسی ہے اسی ایریا کے اندر اس انٹیلیجنس ایجنسی کی اوپر بھی کام کر رہی ہوگی تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ماری نواز صاحب کے پاس یہ معلومات جو ہے آ کہاں سے رہی ہیں کیا ان کے پاس کوئی اپنا موجود ہے کیا جس ایجنسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اس کے اندر لوگ بیٹھ کے ان کو معلومات دے رہے ہیں یا کوئی جو دوسری بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو ان تمام کارناموں کو دور سے کھڑا ہو کے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہم تو تم یہ کر رہے ہو ہم انٹریفیر تو نہیں کہتے لے کر ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ کر کے معلومات جو ہیں ان تک پہنچا رہی تھی لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈاکومنٹڈ ہیں ڈاکومنٹڈ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ تشتہ اسبام ہو جائیں گی آپ کے سامنے لے آئی لے آئی جائیں گی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو مریم نواز یہ ٹویٹ کرتی ہیں تو اس کے پیچھے میری معلومات کو مطابق ایک باقاعدہ چین آف ایونٹس ہیں جس کے بارے میں بات کر رہی ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس معلومات کہاں سے آ رہی ہیں ان کے پاس کتنی معلومات اس حوالے سے ہیں مجھے اپنے ذرائع سے یہ پتا ہے کہ یہ جو تمام واقعات ہوئے ہیں یہ ڈاکومنٹڈ ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے ایشو یہ نہیں ہے کہ آہ تئیس پولنگ آہ سٹیشنز کے اندر کیا ہوا اور ریٹرننگ آفیسر کیا کہہ رہا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک کام کروانا ہے نہیں کروانا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے ایشو اصل میں یہ ہے کہ دن دہاڑے اتنے بڑے پیمانے کی اوپر باقاعدہ سازش کے ساتھ انٹیلیجنس کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ریاست کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آہ اس قسم کی بارداد کی گئی ہے جو الیکشن کمیشن کے تمام منڈیٹ کو سکٹل کرتی آپ نے صرف الیکشن دوبارہ نہیں کرانے وہ تو کسی وقت بھی آپ کروا سکتے ہیں آپ کو ان کلپٹس تک پہنچنا ہے جنہیں نے یہ کام کیا اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ نے اس صاحب کا جو ہے وہ سر بھی نہیں ایک بہت سروں والا صاحب ہے ایک سر بھی نہیں کاتا آپ نے اس کو ہلکا سا جو ہے وہ چابک لگایا اور یہ بھاگ کر دوبارہ سے جھاڑی اگر چھپ جائے گا آپ نے اس کو ڈرائگ آؤٹ کرنا ہے کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ تڑ ہے یہ طاقت ہے یہ کومیٹمنٹ ہے کہ وہ اس کو ڈرائگ کر کے باہر لے اور بتائے جی کہ یہ تو ہم نے تو اس کو دم سے پکڑا تھا ہمارے خال میں اتنا صحیح ہے لیکن تو بڑا لمبا صاحب ہے اور اس کا سر جو ہے کہیں اور بیٹھا ہوا یہ اصل میں ایشو ہے تو آنے والے دنوں میں اگر یہ معلومات سامنے آنے لگیں کہ انٹلیجنس کے کون کون سے لوگ انوال تھے کس لیول پر آپریٹ کر رہے تھے تو ٹسکا کا الیکشن جو ہے وہ صحیح معنی میں گورنمنٹ کے گلے میں پڑے گا